نگرہ وزیراعظم پاکستان اور عوام کے حق میں فیصلے کیے جائیں گے انوارالاک کاکڑ کا تعلق بی اے پی سے ہے وہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی سمندر پار پاکستانی کی شیئرمین ہے انوارالاک دوہزار اٹھارہ میں بلوچستان سے سینٹر منتخب ہوئے ترجمان بلوچستان حکومت بھی رہے نگرہ وزیراعظم کی حلف برداری کی تقریب چودہ اگس کوس سے پہل تین وجہ ایوان صدر میں ہوگی شرکہ کی فہرستن تیار وزیراعظم شباز شریف چیرمن جوائن چیف آف سٹاپ کمیٹی سرویسز چیف چیف جسٹس آف پاکستان اور دیگر اہم شخصیات کو دعوتنا میں ارسال کر دی گئے وزیراعظم صاحب کا اور میرا ایک چیز پہ ہم پہلے متفق ہوئے کہ جو بھی وزیراعظم ہو وہ چھوٹے صوبے سے ہو اتفاق ہوا ہے انوارالاک کاکڑ صاحب پہ وہ وزیراعظم ہو اپوزیشن لیڈر راجر ریاض کہتے ہیں انوارالاک کاکڑ کا نام انہوں نے وزیراعظم شباز شریف کو دیا جسے منظور کر لیا گیا ہماری کوشش تھی غیر متنازہ شخصیت نگرا وزیراعظم ہو چھوٹے صوبے سے نام پیش کیا گیا چیرمن سینٹ سادق سنجرانی کی سینٹر انوارالاک کاکڑ کو مبارک بات کہاں ان کی تائناتی اچھا فیصلہ ہے گورنر سن کامرانٹ سوری کی بھی مبارک بات موجودہ حالات میں انوارالاک کاکڑ کو بہترین انتخاب قرار دے دیا فواد چودری کہتے ہیں انوارالاک سچے پاکستانی پڑھے لکھے اور موتد المزاد شخص ہیں طویلر سے بات پاکستان کے لیے کوئی اچھی خبرائی ہے خدا پاکستان کے لیے اس فیصلے کو مبارک کریں یہ تقرری میں تحقیق انصاف کا کوئی رول نہیں ہے احمد کو مانتے ہیں نہ ہم سے مشاورت کی گئی نہ ہمارا کوئی حصہ ہے ہم توقع کرتے ہیں کہ ایک محول بھدلا ہوا دکھائی دے گا اور اس سیٹ اپ کا کوئی جو جو سیاسی جو چھکاؤ ہے وہ کسی کی طرف نہیں ہوگا منپسند شخص کو مستلط کرنے کی پی ڈی ایم کی خواہش دم توڑ گئی الیکشن کے انعقاد میں کوئی ہنگامی صورتحال نہیں آنی چاہیے پی ٹی آر این امار شاہ محمد پریشی نے آج نیوز کو بتایا اس معاملے میں ہم سے مشاورت نہیں کی گئی امید ہے نگرہ سیٹ اپ کا جھکاؤ کسی طرف نہیں ہوگا دیریک انصاف کا رد عمل بھی سامنے آ گیا درجمان نے کہا کسی بھی سطح پر پی ٹی آئی کو شریک نہیں کیا گیا انوارالہ کاکھڑ کی نامزدگی کٹ پتلی وزیراعظم اور جالی اپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے کی گئی توقع ہے نگرہ وزیراعظم عوام کے حقوق پر مزید کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے پیپلز پارٹی کا کہنا ہے علم نہیں تھا کہ انوارالہ کاکھڑ کا نام آئے گا بہتر ہوتا کہ کسی اور شخص کا انتخاب کیا جاتا ان کا نام جہاں سے بھی آیا ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے خرشی شاہ بولے پیپلز پارٹی نے کمیٹے کی پانچ نام دیئے تھے جن میں سلیم عباس، جلیل عباس، محمد مالک اور عفضل خان کا نام دیا گیا تھا بل انتخابات میں تاخیر کے خدشات پہلے دن سے تھے انبارالحق شفاف انتخابات یقینی بنانے میں کامیاب ہوئے تو انہیں یاد رکھا جائے گا بلوچستان اسیملی بھی تحلیل کر دی گئی گورنر بلوچستان نے اسیملی تحلیل کرنے کی سمری پر دستخط کر دیئے وزیراعظم بلوچستان پہلے ہی اسیملی تحلیل کرنے کی سمری پر دستخط کر چکے تھے نگرہ وزیراعظم کا فیصلہ نہ ہو سکا وزیراعظم عبدالقدوس بزنجو نگرہ وزیراعظم آنے تک اپنے فرائز انجام دیں گے اپوزیشن لیڈر سے مشاورت کی جائے گی نگرہ وزیراعظم کون ہوگا وزیراعظم مراد علی شاہ اور اپوزیشن لیڈر رانہ انصار کے ملاقات مزید مشاورت پر اتفاق نگرہ وزیراعظم کے انتخاب کے لیے کل ایک اور ملاقات ہوگی سند اسمبلی مدت ختم ہونے سے دو روز پہلے تحلیل گورنر کامران کسوری نے سند اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری پر دفخت کر دیئے صبحی کابینہ بھی ختم نوٹفیکیشن جاری کر دیا نگرہ وزیراعظم کے آنے تک مراد علی شاہ وزیراعظم رہیں گے امید ہے نگرہ وزیراعظم کا معاملہ خوش اسلوبی سے تیہ ہو جائے گا معاملہ تیہ نہ ہونے پر الیکشن کمیشن میں جائے گا وزیراعظم کہتے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی نے وفاق اور سندھ کو ڈیس اون کیا ماضی میں صلاح متاثرین کے لیے وفاق کی انداد صفر رہی مصطفیٰ کمال کا سندھ حکومت پر پیسے لے کر پچاس ہزار نوکریاں دینے کا الزام سوال کیا پیپلز پارٹی نے پندرہ سالوں میں کیا کیا بلاول کشمیر کے لیے موڈی سے جنگ لڑ رہے ہیں جو موڈی کشمیر میں کر رہا ہے کیا کراچی میں نہیں ہو رہا جالی ڈو میسائل پر نوکریاں دی جا رہی ہیں شہریوں کو پینے کا پانی میسر نہیں ہائی جن بنا کر ہمارا پانی ہمیں ہی فروغ کیا جا رہا ہے فروغ نصیم بولے ہائی کورٹ نے سندھ حکومت کو بھرتیوں سے روک دیا چیرمن نیپ کو خط لکھا ہے امید ہے کہ وہ جانش پر تال کریں گے یہ کیا طریق ہے کہ یہ اس طرح کی بھائیوں دے دنوں آج کے اس دور میں کہ کشمیر جیسا سلوک موڈی تو یہ کیا انڈیا کو میسیج دینا چاہتے ہیں انڈیا اسٹیپریشمنٹ کو میسیج دینا چاہتے ہیں کہ آپ ہماری آ جائیں اور اس طرح کی کوئی بھرکت کریں یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے میں تو اس سے بڑھ کے کہتا ہوں کہ اس بندے پر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ اس نے اس طرح کی لینگویج کیسے استعمال کر دی پیپلز پارٹی کے رہنما امداد پتہفی نے مصطفیٰ کمال کا بیان غداری قرار دے دیا آج نے اس کو بتایا کہ ان کے خلاف تحقیقات ہونی شاہیے سعید غنی بولے ایمکیم بیرزگار نوجوانوں کی امیدوں کی قاتل ہے کراچی کو کشمیر سے تشبیح دینا موڈی کے مظالم کو کم ظاہر کرنے کے مترادف ہے امید ہے عدالت ایمکیم کے غریب دشمن مقدمے کو مسترد کرے گی میر کراچی مرتزہ وہاب نے جماعت اسلامی کو ایک بار پھر مذاقرات کی پیشکش کر دی کہا پاکستان اور شہر کے خاطر آئیں اور خدمت کریں انہوں نے باغ ابن قاسم میں سائیکل اور جوگنگ ٹریک کا افتتابی کیا انتخابات میں اکثریت ملی تو وزیراعظم نواز شریف ہوں گے وزیراعظم شباز شریف نے صاف صاف بتا دیا کہا نواز شریف کی واپسی میں کوئی قانونی رکاوٹ نہیں مانتے ہیں ووٹ بینگ متاثر ہوا لیکن ہم نے ریاست بچائی سولہ ماہ میں ایک روپے کا سکینڈل ہمارے خلاف نہیں آیا حکومت میں آٹھ ماہ احتجاج اور مارچ کی نظر ہوئے نون لیگ جلد جلد انتخابات شاتی ہے آئندہ انتخابات ووٹ کو عزت دو کے نارے پر لڑیں گے سولہ ماہ کی حکومت کے سیاسی راز کبھی افشا نہیں کروں گا آرمی چیف کی تعریف سے متعلق سوال پر کہا آرمی چیف کی تعریف کرنے میں حرج کیا ہے کس دور میں میرے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں رہے نواز شریف کی نا اہلی پانچ سال کے مدد گزرنے کے بعد ختم ہو چکی قائد نون لیگ کی وطن واپسی بہت جلد ہوگی خواجہ صرف کہتے ہیں نواز شریف واپس آ کر سیاست میں قلید کردار ادا کریں ماضی کی تمام زیادتیوں کا ازالہ ہوگا چیرمن پی ٹی آئی گو جیل میں فیملی اور مقلہ سے ملاقات کی اجازت سپری ٹینڈنڈ جیل ملاقات کے لیے ایک یا ایک سے زائد دن مختص کریں اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیرمن پی ٹی آئی کی درخواست پر تحریر حکم نامہ جاری کر دیا گھر کے کھانے سے متعلق آئندہ سمات پر معاونہ طلب وکیل نئی پنجوتھا کہتے ہیں چیرمن کی بنیادی انسانی حقوق چھینے جا رہے ہیں کھانے سے متعلق اب تک کوئی فیصلہ نہ ہو سکا اڈیالہ جیل شفٹ کیا اور نہ ہی کلاس کو تبدیل کیا ایک چیرمن پی ٹی آئی کی سزا کے خلاف اپیل کا تحریر حکم نامہ جاری کہا گیا چیرمن پی ٹی آئی کے خلاف الیکشن کمیشن کی شکایت پر ٹرائل چرایا گیا اپیل ٹرائل کورٹ کے پانچ اگست کے فیصلے کے خلاف ہے ممنوع فنڈنگ کیس پی ٹی آئی کو تفصیل جواب جمع کرانے کی ہدایت الیکشن کمیشن نے حکم نامہ جاری کر دیا کہا گیا بائیس اگست کو شکایت نوٹس کا حتمی جواب جمع کرائیں جواب جمع نہ کرایا تو الیکشن کمیشن کیس کو نمٹا دے گا دستیاب ریکارڈ کی بنیاد پر حتمی فیصلہ جاری کر دیا جائے گا لاہور ہائی کورٹ میں چودری پرویز الہی کی نظربندی کے خلاف درخواست سولہ اگست کو سماعت کے لئے مقرر جسٹس راہل کامران شیخ چودری پرویز الہی کی اہلیہ کیسرہ الہی کی درخواست پر سماعت کریں گے جناہو سملہ اور جلاو گھراو کا کیس ایجاز چودری کے جڈیشن ریمانڈ میں 26 اگست تک توسی ختیشہ شاہ، سنم جاویت اور دیگر کے جڈیشن ریمانڈ میں 14 دن کی توسی ایٹی سی لاہور کا 26 اگست کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم لاہور ہائی کورٹ میں یاسمین راشد کی درخواست زمانہ 17 اگست کو سماعت کے لئے مقرر پی ٹی آر اینووہ پر تھانہ شادمان پر حملے کے لئے اکسانے کا الزام ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے رہنما تحریک انصاف شہریار آفریدی کو تھری ایم پیو کے تحت گرفتار کرنے سے مطالق دپٹی کمیشنر اسلام آباد سے جواب طلب کر لیا جسٹس بابر ستار نے شہریار آفریدی کی درخواست پر سماعت کا تحریدی حکم نامہ چاری کر دیا واگہ بوجر پر پرچم اتارنے کی پوروکار تقریب منعکت کی گئی اہلکاروں نے مہارت کا مظاہرہ کر کے لہو گرما دیا پاکستان زندباد کے فلس شگاف نارے ملی جو شجزبہ دیبنی بھارتی سائی پر ہے بتاری فوجی کی رائفل گر گئی دوسرا اہلکار اٹھا کر چلتا بنا جشن ازادی میں دو روز باقی مل بھر میں بھرپور تیاریاں جاری گلی گلی چپا چپا سبزلالی پرچموں سے سچ گیا شہری سجاوٹی اشیاء کی خریداری میں مصروف بنو کے شہری نے پتھروں سے تیس پٹ لمبا اور بیس پٹ چوڑا قومی پرچم بنا کر وطن سے محبت کی عالی مثال قائم کر دی پاکستان کا یوم ازادی شایان شان طریقے سے منانے کے لیے مظفر آباد میں تین روزہ فیسٹیبل کا آغاز پہلے روز پیرا گلائڈنگ اور موٹر گلائڈنگ کا بظاہرہ کشمیر اور پاکستان کے لازوال رشتوں کی مضبوطی اور پاکستان سے محبت کا منفرد انداز میں اظہار کیا گیا موسیقی محبت کی کے سو سالہ بزرگ نے پاکستان بنتے اپنی آنکھوں سے دیکھا محمد شریف کہتے ہیں ملکی حالات دے کر دل خون کے آسور ہوتا ہے تقسیم ہند کے وقت بہت کٹھن حالات تھے بڑی مشکل سے گھر بار چھوڑ کر گندہ سنگھ کے راستے پاکستان آئے کہتے ہیں پاکستان حاصل کرنے کے لیے بے شمار قیمتی جانوں کا نظرانہ پیش کیا بگر اس کی قدر نہیں کی گئی نشہ آور اشیاں بیچنے اور استعمال کرنے والوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن کا حکم موسیقی کہتے ہیں منشیات سپلائی کرنے والے مافیا کو قانون کے شکنجے میں لائے جائے سکولز کالجز میں منشیات فروشی کو ہر قیمت پر رکھا جائے انزادے منشیات کے مشن کو سنجیدگی سے لینا ہوگا دہشتگردوں کو علاج و معالجے کی سہولت فراہم کرنے کے کیس میں پیپلز پارڈی کے رہنما ڈاکٹر آسن کو بڑا ریلک مل گیا کراچی کی انزادے دہشتگردی عدالت نے تمام ملزمان کو مقدمے سے بری کرنے کا حکم دے دیا کراچی سمیل سن بھر میں سات روزہ خصوصی ازدادے پولیو مہم جاری سات اگستہ شروع ہونے والی مہم میں تیرہ اگستہ بچوں کو حفاظتی قطرے پلائے جائیں گے مہم کے لیے چودہ ہزار پولیو رزکار فرائستر انجاب دے رہی ہیں ملک میں مہنگائی کی شرعہ میں صفر اشاریہ چھ نو فیصد اضافہ مجموعی مہنگائی کی شرعہ تیس اشاریہ آٹھ دو فیصد ہو گئی ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے میں چینی چکن لہسن اور دالوں سمیت انتیس اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا پانچ اشیاء کی قیمتوں میں کمی سترہ کی قیمتیں مستحکم رہی سن میں چھ ماہ کے دوران ایک تو افراد کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا گیا نو خواتین گھریلو تشدد کی بھیٹ چڑ گئی جیکب آباد کاروکاری کے واقعات میں سر فیرس رہا ویبن تھانے اور خواتین اہلکارو کی کمی سے خواتین کو مسائل کا سامنا ہے سماجی تنظیم نے ریپورٹ جاری کر دی موسیقی